کی قیادت میں چودہ ہزار میگا وارٹ کے بجلی کے منصوبے لگے جس میں پچپن سو میگا وارٹ بجلی شباز شریف کے منصوبے سے لگی اور اس کے اندر ایک دھیلے کی کرپشن ہی نکلی اور پینتالیس لاکھ روپے کی کرپشن کے اوپر اتر آئے جنہوں نے پورے ملک کو کرپشن کا میلہ اور بزار بنا دیے وہ کہتے ہیں شباز شریف نے کرپشن کی اور یوں مجھے آج بھی یاد ہے کہ یوں کاغذ لہرائے جاتے تھے کبھی ڈیلی میل کے ٹاوٹ کو لایا جاتا تھا کیونکہ خود تو کرپشن ملی نہیں کبھی یہاں آشیانہ صاف پانی گندہ نالا بلاتے کسی اور کیس میں تھے گرفتار کسی اور کیس میں کرتے تھے لاہور میٹرو میں کرپشن ہو گئی ملتان میٹرو میں کرپشن ہو گئی وہ آرنج ٹرینج جس کے فیتے کارتے نہیں تھکتے اس میں کہتے ہیں کرپشن ہو گئی وہ سیف سٹی پروجیکٹ ابھی عظمہ بخاری کہہ رہی تھی کہ ان کو آگ لگ جاتی ہے جب ان کی شکلیں دیکھتے ہیں کہ جب سیف سٹی پروجیکٹ جو شباز شریف کا جن سے ان کے ان کے لوگ وزیروں کی جو دن رات وہاں ٹی وی دیکھنے جاتے ہیں اور وہ تصویریں غور غور سے دیکھتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے یہ کیا ہے یہ کیا عجوبہ ہے جن کو سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں کہ شباز شریف نے کرپشن کر لی شباز شریف نے میں ایک دفعہ پھر دھورانا چاہتی ہوں کہ جو کیس کا الزام لگایا گیا ہے وہ چار میٹروز بنائی شباز شریف نے ایک بلین میں اور اس کے اندر سے پین تالیس لاکھ روپے کے پھول بوٹے لگانے کے اوپر الزام ہے کہ ایسن اقبال صاحب کے بھائی کو دے دیا کوئی ڈائریکشن شباز شریف نے نہیں دی اور یہ الزام اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک اور چیز تین اشاریہ تین ٹریلین کے منصوبے لگائے شباز شریف نے ایک ٹریلین سے زیادہ کی بچت نیٹ بجت کی شباز شریف نے اور جن منصوبے کے اوپر شباز شریف کو الزام لگایا وہاں لہور ہائی کوٹو سپریم کوٹو اس سے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ملی مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر جتنے حملے ہوئے اعتصاب کے ان کے سیاسی بدبودار انتقام کے چاہے وہ احسن اقبال ہو شاید خکان عباسی ہو مفتا اسماعیل ہو سعد رفیق ہو رانہ سناولہ ہو سلمان رفیق ہو کامران مایکل ہو ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے تین سال کے اندر تمام کاغذات پاس ہونے کے باوجود